نہیں بڑھ سب قرآن اور حدیث میں بقاعدہ احکام ہیں کہ جو فصل پکتی ہے اس میں غریب عربہ کا حصہ ہے عشر کے حکام موجود ہیں اور عشر کا نساب کیا حساب کیا اس پہ تو ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے عشر دینا بہت ضروری ہے اس سے معاشی انقلاب آ سکتا ہے یقین کیجئے آپ ذرا ایڈ کر دیں کہ اس وقت کیونکہ فصل جو ہے وہ پکی کھڑی ہے چند دنوں میں گندم کٹ جانی ہے اور ہمارے ملک کا ستر فصد جو معاشی کا حصہ ہے وہ ذراعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس ذریعی زمیدار کو کسان کو جن کی معاشی سے جڑی ہے برکت کے لیے عشر دینا کتنا ضروری ہے شاہدی گزارش یہ ہے کہ یہ عشر اور زکاة دو ایکی چیزیں ہیں زکاة مال کی ہے عشر اجناس کا ہے اب ہمیں یہ تو بات سمجھ آگئی کہ زکاة دینے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں اور علماء بھی علماء اس پر بات کر رہے ہیں ہم تو خیاء آپ تو آگئی کہ زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں جو جو اللہ کے نام پر مال دے گا کم نہیں ہوا اب اگر آپ اللہ کے جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ جو زکاة اور عشر ہے یہ تو فرض ہے اب اگر آپ یہ اعدانی کریں گے نا آپ دیکھیں غور کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس وقت گندب کی کٹائی ہے اور پورے ملک میں بارشی ہو رہی ہے اللہ حکم شہی جیسے میں کل پر سے کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس سے خدشہ ہے کہ دس سے پندرہ فیصد جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا اللہ حکم تو اگر پانچ فیصد اسے دے دیتے پچانویں فیصد برکت آ جاتی یہ میں اپنے زمیندار بھائیوں کو سمجھتا ہوں کہ زمیندار بھائی اکثر ایسے ہیں جن کوئی پتہ نہیں عشر ہوتا کیا بلائے پتہ نہیں سب سے بڑی بہت خبر نہیں اگر کوئی یہ بتایا جاتا تو شاید دے بھی دیتے مجھے یاد ہے کہ میں ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا اس گاؤں میں ایک حافظ صاحب ہوتے تھے جو پوری گاؤں کے مسجد تھی اس میں ایک حافظ صاحب تھے اور وہ حافظ صاحب بجارے اتنے سادہ تھے کہ انہیں نماز بھی صحیح نہیں آتی تھی اللہ حکم اب وہ کیا بتائے گا کہ عشر کیا ہوتا ہے یا دین کیا یا کیا عشر عشر دینے سے آپ کی فصلیں محفوظ ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ان فصلوں میں برکت دے دے گا جس گندم کے ایک اکڑ سے پچاس من گندم اگر نکلتی ہے خدا کی قسم اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس گندم کے اس اکڑ سے ایک لاکھ گناہ زیادہ گندم لگلی کوئی مشکل نہیں بات ہے اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں گندم کا دانا اتنا دار بڑا کر سکتے ہیں اللہ اللہ کے نام پہ مال دینا سیکھو خدا کے لیے جو اللہ نے فرض کیا وہ تو دو یہ تو آگے بات ہو رہی ہے عشر جو ہے عشر جب تک زبیدار نہیں دے گا تو اس کا انتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ بے موسمی بارشے ہوگی جب بارش چاہیے ہوگی ہم دعائے کرتے ہیں کہ بارشے نہیں ہوگی جب نہیں چاہیے ہوگی بارشے ہوگی اس لیے بھائی عشر دو گے تو ابھی جو آرہا ہے یہ ابھی کم از کم نیت کر لو کہ ہم نے عشر دینا ہے اللہ اس بارشوں کا سسم بدل دے گا بیلکل صحیح بڑا سم میں بڑی اہم بات وہ فیڈ بیک ہے جو موجود ہے سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر وہ لوگ جنہوں نے کیونکہ عرصے سے ہماری فاؤنڈیشن بات یہ کری عشر پاکستان میں عشر میں بات بڑی کم ہوتی ہے ہماری فاؤنڈیشن نے مشن بنایا کہ عشر میں بات کرنی ہے ہمیں لوگوں نے بقاعدہ رابطہ کر کے میسیج کرنے شروع کیے کہ جی دو سال ہوئے عشر دینا شروع کی ہے ہماری فصلیں ضرب کھا گئی ہمارے گھروں برکت آ گئی ہمارے رسک مرکت آ گئی تو پروفٹ تو ہر بزنسمن کو سمجھ آتا ہے یہ دینا جو آپ دیتے ہیں عشر کی شکل میں یہ پروفٹ آپ کا یہ ضرب کھا کے آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں آپ کے ہر شوہ میں واپس آ جانا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پبلک سرویس میسیج تھا انزمام بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح نائم بے نے کہا کہ یہ زکاة اور روشر دونوں ایک ہی چیز ہیں جو آدمی زکاة دیتے ہیں ایک ہے آپ زکاة دے رہے ہیں ایک ہے آپ زکاة خوش دلی سے دیں جس طرح ابھی نائم بے بتا رہے تھے کہ ابھی حضور پر علیہ وسلم نے کہا پیسے بڑھ جیں گے اگر ہمیں پتا چل دے گے کہ جی کسی پلوٹ میں ادھر لگاؤ یا ادھر پیسے لگاؤ بڑھ جیں گے کیسے شوق سے لگاتے ہیں زکاة خوش دلی سے دیں زکاة نہ دیں خوش دلی سے دیں تو اس کے اتنے انوارات ہیں کہ آپ پورا سال برداشت نہیں کر سکتے یہ عشر بھی جسٹم آپ دیں گے نا اس کے اتنے انوارات ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو دینی چاہیے یہ ہمارے لیے ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے تو یہ لوگ نہیں دے رہے تو یہ ادھر رہا ہے اور میں آپ کو ایک مجدہ دوسری ہمارے ایک دوست ہے نیک آدمی ہے بہت ان کے گھر چوری ہو گئی کوئی تین چار لاکھ روپے کی وہ بہت پریشان پھر رہے تھے میں نے پوچھا میں نے کہا کیا فرق پڑ گیا تین چار لاکھ روپے سے اس نے کہا کہ یہ آلی بات نہیں ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے زکاة دے رکھی تھی اپنے پیسوں کی تو میرے پیسے چوری نہیں ہو سکتے تھے مجھے نقصان نہیں ہو سکتا تھا کہہ رہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے کہیں زکاة اپنی غلط تو نہیں دے دی کہیں غلط بندے تک تو نہیں پنچا دی تو آگر اب یہ عشر بھی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے قاسم بھی بتایا کہ یہ ستر پرسنگ ہماری جنسی پوری پاکستان کے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو بھئی یہ ایک تو صحیح نکالنا اور دوسرا یہ ہے کہ مستحق تک پنچانا یہ دو عمل کر دو آپ صحیح اپنا نکال لو زکاة یا عشر صحیح نکال لو اور مستحق تک پنچا دو اس کے بعد پورے سال ہے نا پھر مزلو برکت پہ مجھے باقی کہا تو صحیح مجھے باقی کہا پتا نہیں لوگوں کا تو خیر برکت ہی باقیت ہوگئے میرے سامنے تو ایک ایسی مثال ہے جو خود ہی سامنے ہی بیٹھے ہیں انزمام بھائی ماشاء جب انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے انہوں نے تو چونکہ ان کی جو ویلت ہے اس میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ ان کے پلاٹو میں سامنے اضافہ ہی یہ صرف اسی بات سے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں دیتے ہیں تو ان کا مال اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب میرا مطلب ہے ہم میں سے ان کے بڑے بڑے سیٹھ بھی جیسے پیچھے رہ گئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ